اللہ ہماری اسلام علیکم میبرز علیاز صافٹوری کمیری کے جانب سے ہمیں محمد علیاز کاسمیٹک شاپ کے ایک اور ویڈیو ہم اس میں بنائیں گے جس میں ہم ڈیٹ ایکسز لیر بنائیں گے اور ہم کروڈ افریشنی کٹیگری فارم کا وہ ہم کریں گے جب بھی آپ سٹارٹ کرو گے پروجیٹ کو تو فرسٹ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ آکے اس کو انیلائز کرنا ہے کہ مجھے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ کلاس بنانا ہوگا جس کے ہم اس ڈیٹا بیس کو ایکسس کریں کیونکہ ہمارے پاس یہ جو یوزر انٹرفیس اور ڈیٹا بیس کے اس کی بیچ کا جو ایک برج جو کام کرتے ہیں جو برج ان دونوں کو کھنیٹ کر کے ڈیٹا یہاں سے مطلب ریکویسٹ لے کر یہاں سے ریسپونس لیتا ہے پھر یوزر سے پوشو کرتا ہے تو اس لیئر کو ہم بنائیں گے اس کلاس میں اور اس لیئر کے لیے ہم ایک کلاس بنائیں گے اور اس کلاس کا نام ہوگا ڈیٹا ایکسس ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ لیتے ہم یہاں پہ جس طرح ہم نے فارم کا ایک فولڈر بنایا تھا اس طرح یہاں پہ رائٹ کلک کر کے اور ایک ڈیٹا بیس کا لیئر بھی بنا دیں یہاں پہ ڈیٹا بیس لیئر ٹھیک ہے رائٹ کلک کریں اور یہاں سے ایک کلاس بنائیں اور اس کو نام دیں آپ نے ڈیٹا بیس ایکسس ڈیٹا بیس لیئر میں ہمارے پاس ڈیٹا بیس ایکسس ہی جس کے اطرح ہم ڈیٹا بیس ایکسس کریں ٹھیک ہے اب اس ڈیٹا بیس ایکسس میں ہم ایک کیا چاہیے وہ ہم اس میں کریں گے جب بھی ہم ڈیٹا بیس میں جاتے ہیں تو ہم 4 ڈیٹا اپ ڈیٹا بیس ایکسس میں کرتے ہیں ڈیٹریو سٹاٹ انزرٹ اپ ڈیٹ ڈیلیٹ آر ڈیٹیو میری کروڈ اپ ڈیٹیو ہم کرتے ہیں کروڈ اپ ڈیٹیو کروڈ اپ ڈیٹیو اپ ڈیٹیو کروڈ اپ ڈیٹیو کروڈ اپ ڈیٹیو میں مطلب یہ ہے ٹچھے اچھا اب میں یہاں پہ ایسا کرتا ہوں کہ نیم سپیس کو ایمپورٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو ایمپورٹنگ کے لیے آپ یوزنگ کی ورڈ یوز کرو جائے اب یوزنگ کی ورڈ تو ہم یوز کر دے لیکن what is the working of یوزنگ کی ورڈ یوزنگ کی ورڈ تو ہم نے لکھ لیا ہم تو یہاں پہ یہ بھی سسٹم ڈاٹ ڈیٹا ٹھیک ہے ڈاٹ اس کی امال کلائنٹ وہ تو میں نے ایمپورٹ کر دیا لیکن یہ اس یوزنگ کی ورڈ نے ایسا کیا کر دیا کہ یہاں پہ ایمپورٹ ہوئی یہاں پہ ایکسس ہوئی ہمیشہ یوزنگ کی ورڈ صرف نیم سپیس کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ نیم سپیس کو ایمپورٹ کریں یوزنگ کی ورڈ سکوپ ڈیفائن کرتا ہے ایک وریابل کو ایک نیم سپیس کو کہ یہ اس کا سکوپ ایکسسنگ سکوپ کس کا کتنا ہوگا یہاں سے یہاں تک ہونا ٹھیک ہے اگر میں اس کو چلیے میں اب میں ایک اور کلاس بناتا ہوں outside this public کلاس اور یہاں پہ میں اس کو نام دیتا ہوں student ٹھیک ہے student کلاس دیتا ہوں یہاں پہ اور یہ میں نے کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں ایکسس کی ورڈ کنیکشن کرتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو یوزنگ کی ورڈ کی سکوپ ڈیفائن کرنی کے لیے میں ایکزامپل دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی میں لکھتا ہوں اس کے اول کنیکشن inside the class ٹھیک ہے اور کنیکشن یہ دونوں یہاں پہ ایکسس ہو گئے ٹھیک ہے اب میں اس کو کٹ کرتا ہوں یہاں سے اور inside this namespace میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں یہاں پہ ایکسس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو مطلب یہ کہ یہ جو یوزنگ کی ورڈ ہے اس کو ڈیفائن کرتے نیم سپیس کو ٹھیک ہے نا یوزنگ کی ورڈ جس جگہ پہ بھی یوز ہوتے وہ صرف اس لیے یوز ہوتے کہ یہ سکوپ ڈیفائن کرتے جب آپ اس کو باہر جاؤ گے آپ کو یہ ایکسس نہیں کریں مطلب آپ اس کو ایکسس نہیں کریں ٹھیک ہے میں اس کو یہاں سے کٹ کرتا ہوں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں انشاءاللہ ان چیزوں پہ میں الگ الگ classes بھی بناوں گا الگ ویڈیوز بھی میں رہیں گے انشاءاللہ تو پھر مطلب یہ ڈاؤڈ سے مسئلے کلیر ہو جائیں گے اس کو میں پرائیویٹ یہاں پہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں ایکسس کروں گا ایک میٹھڈ کے تروں اس کو میں پبلک بناتا ہوں پبلک سٹیٹک اور سٹیٹک میں اس لیے ان میٹھڈز کو بنا رہا ہوں تاکہ یہ ورال انسٹنس ہمارے پاس ایک کپی مطلب لیتا ہے ریم پہ اور وہ ایک جگہ پہ رکھتا ہے کیونکہ اور سٹیٹک ہوتے ہیں یہ کپی نہیں لیتا ہے یہ ہمیشہ سٹیٹک میں کیونکہ ریم کے دو حصے ہیں دو ون اس سٹیٹک اور دو ون اس نہیں ریم تو ہمارے پاس دو حصے ہوتے ہیں ایک سٹیٹک ہوتے ہیں مطلب ایک میں سٹیٹک پہ ایبل سٹور ہوتے اور ایک میں ہمارے پاس انسٹنس سٹور ہوتے ہیں اب مجھے وہ نام مجھے بھول کیا اچھا ایک سٹیٹک اور ایک ہیپ ہے اب سٹیٹک میں وہ فائل یوز ہوتے جو مطلب سیم ہو اورال سسٹم میں سیم ہو جیسے میں اگزام پہلے دو بوٹڈ فائل ہمیشہ سٹیٹک میں ہوتی جیسے مطلب آپ جو انڈوری سٹارٹ کرتے وہ چیزیں دوبارہ اوپن ہو جاتی مطلب بوریم سے ختم نہیں وہ ہمیشہ سٹیک پہلے اگر یہ ہوتا تو یہ ختم ہو جاتے یا رائس ہو جاتے اب جب میں اپلیکیشن کو اوپن کرتا اس اوپجکٹ مطلب اوٹھاتا ہے جب اپلیکیشن مطلب یہ میرا کہ سٹیک میں جو چیز سے ہو جاتی ہے سٹیک میں جو چیز سے ہو جاتے وہ سیم ہوتی ہے جو ہیٹ میں سٹور ہو جاتے ہے وہ ختم ہو جاتے اس نہیں ہو جاتی ہے ہے اب یہ چیز آپ सٹرٹ لہتے ہو نا چاہئے workshop ہو ہوں وہ سٹیک میں سے ہوگا اور جو مطلب سٹیٹک نہیں ہو جس کے پاس سٹیٹک کی ورڈ نہ ہو جس کے ڈیکلریشن جس کے سینٹیکس میں سٹیٹک کی ورڈ نہ ہو وہ ہمارے ساتھ انسٹنس ہے اور وہ ہیپ میں سٹور ہوگا جب بھی کسی اور اپلیکیشن کو سپیس کی ضرورت ہو تو وہ پریریٹی کی بیس پہ وہ ہیپ سے وہ چیزیں ختم کرتے جب اپلیکیشن آپ دوبارہ اوپن کرتے وہ چیزیں دوبارہ وہ کریٹ کرتے اب آپ کو کہتا ہے پلیز انٹر اوزرنیم پاسورٹ آگین ٹھیک ہے نا تو یہ سٹیٹک اور انسٹنس کلاسز میں یہ پرق ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ان چیزوں پہ میں کلاسز بناوں گا ٹوٹورز بناوں گا ٹھیک ہے تاکہ یہ چیزیں بھی آپ کو کلیر ہو جائیں اس کو میں انشاءاللہ وہ پلیلسٹ کو میں نام دوں گا پروگرامنگ ٹپس ٹھیک ہے ویسے تو میں مطلب سوچ رہا ہوں کہ اس میں میں ویسی شعب کا فل کرس بنا دوں لیکن پھر بھی ان چیزوں کے لئے جو مطلب خاص خاص چیزیں جس کو میں اس کو میں نام دوں گا پروگرامنگ ٹپس اب انشاءاللہ اس کے لئے میں نے ٹاپکس بھی سیڈ کیا تفریباً ٹوٹورز ٹھیک ہے لیکن جب ٹائم ملے انشاءاللہ میں سٹارٹ لوں گا اپنے چینل پہ تو پبلک سٹیٹک ہوں یہاں پہ میں ریٹرن لیتا ہوں اس کا کنیکشنز اس کے حوال کنیکشنز ٹھیک ہے اس کو میں گئے تو کنیکشن اپن میتوڈ میں نے بنا دیا یہاں پہ اب میں ریٹرن کرتا ہوں اس کنیکشنز جو میرے پاس ہے آلڑی اس کو میں نے ریٹرن کر دیا ٹیک ہے اچھا اب میں ایسا کرتا ہوں کہ اگر ہی اپلیکیشن اگر کنیکشن اپن نہ ہو اگر کنیکشن ریم پہ نہیں ہے مطلب نہ لے تو بنا لو تو کیسے میں چک کروں گا اگر کنیکشن نہ لے اب یہ نل کا کیا مطلب ہے ایکل ٹھیکل ٹھیکل ٹھو نل نل کا مطلب یہ ہے کہ ریم پہ یہ ہے ہی نہیں یہ بنا ہی نہیں ہے ٹیک ہے نا اچھا اب میں اس کو اب میں اس کو ریم پہ یہ ابجکٹ کروں گا اس ایکل ٹھیکل ٹھو نیو اس کے حوال کنیکشنز یہ میں نے ریم پہ کر دیا اب اس کا اوور لوڈڈ میتڈ ہے ہمارے پاس ٹیک ہے یہ دیکھو یہ مجھ سے لیتا ہے کنیکشن سٹنگ دوسرا مجھ سے لیتا ہے کنیکشن سٹنگ اور اس کے موز کردینشل یہ یہ تری جو ہے نا یہ تین اس کا اوور لوڈ میتڈ ہے ٹیک ہے اب یہ اوور لوڈڈ میتڈ کیا چیز ہے یہ دیکھو ٹیک ہے ان سی سب چیزوں پہ میں کلاسز بنا ہوں گا انشاءاللہ ٹوٹوز بنا ہوں گا اوور لوڈ میتڈ ہمیشہ وہی میتڈ ہوتا ہے جس کا نام سیم ہوں مگر اس کا پرمیٹر چینج ہو وہ چاہے اس کا ڈیٹا ٹائپ ہو چاہے اس کا لنٹ ہو ٹیک ہے لیکن کلاس سے میں نام بھی سے میں لیکن پرمیٹر لسٹ چینج ہے میں نے ریٹرن کی بات نہیں کیے میں نے پرمیٹر لسٹ کی بات کیے ٹیک ہے وہ چینج ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں اوور لوڈڈ میتڈ جس طرح اس کا تری اوور لوڈڈ میتڈ ہے تین اوور لوڈ میتڈ ہے دا فرس ون مجھ سے کچھ نہیں لیتا ہے دا سیکنڈ ون مجھ سے کنیکشن سٹرنگ ہی لیتا ہے ٹیک ہے اوور لوڈڈ کنسٹرکٹرز ہے یہ میتڈ نہیں ہے اس کو اوور لوڈڈ کنسٹرکٹر کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک کلاس ہی اس کے مل کنیکشن لیکن کلاس ہو یا میتڈ ہو اوور لوڈڈ ہمیشہ پیرمیٹر کے لیسٹ پہ ہوتا ہے ٹیک ہے اس کا ری ارینجمنٹ پیرمیٹر ٹائپس اور لینٹ ٹیک ہے اس میں میں ایک بات دیتا ہوں ڈیٹا بیس کا وہ مجھے کہاں سے ملے گا ایک سیمپل میں آپ کو بتا دوں آپ کیسے لیں گے میں ٹولز میں جاتا ہوں کنیک ٹو سرور جاتا ہوں میں اس کو میں کلوز کرتا ہوں سرور نہیں ڈیٹا بیس کنیک ٹو دیٹا بیس یا میں سرور کا نام کارٹی کرتا ہوں جو میرے پاس ہیں یہاں پہ اچھا اب یہاں پہ اگر آپ کے پاس چلیں میں وہ لیتا ہوں جو آپ لوگ کے پاس بھی ہے ٹیک ہے میں یہاں سے یہاں سے سیلیٹ کرو سرور کو اور یہ دیکھو اگر اس کے پاس سلیش اس کے والے ایکسپلس ہیں تو ڈاٹ یہاں پہ لگا دیں اور اس کو کبھی کریں کیونکہ یہ لوکل سسٹم میں یہ ڈاٹ سیکسس ہوتا ہے اگر یہ ڈاٹ سے نہیں ہے تو پھر یہ آئی پی ڈرس سے ہوگا یا اس کا اپنا یہ ہوگا ٹیک ہے مطلب اگر ڈاٹ سے ایکسپلس نہیں ہوتے تو مطلب اس کا اپنا کوئی ڈومین ہے جس طرح ہمارے پاس یہ ٹیک ہے نا اگر آپ یہاں پہ لکھتے ہو لوکل تو لوکل سے بھی یہ کنیکٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ لوکل مطلب لوکل سسٹم بے سٹینڈ آلائن سسٹم بے انسٹاللے ٹیک ہے اگر اس کے امیل ایکسپلس میں نہیں ہے اور آپ کے لوکل سسٹم میں تو صرف ڈاٹ سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے ٹیک ہے میں اس لئے یہاں پہ میں نے لکھا ہے ڈاٹ سلیش اس کیوں لکھتے ہیں سمجھائیے آپ کو سمجھائیے آپ کو فائنٹ کلیر ہو گیا اچھا میں اس کو کابی کرتا ہوں کیونکہ زیادہ سٹینڈ نے مجھ سے یہ بھی پوچھا ہے کہ سر آپ کے ہاں پہ ڈاٹ کیوں لکھتے ہیں ٹیک ہے انشاءاللہ اس پہ بھی میں بناوں گا کہ یہ ڈاٹ کا مطلب کیا ہے فارغرامل میں جس جگہ پہ بھی ہم ڈاٹ لگتے ہیں what is the meaning of this ڈاٹ ٹیک ہے نا کیونکہ یہ بیسک چیزیں ہیں ٹیک ہے اب یہاں سے آپ کو اس پہ کلک نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ٹائم زیادہ لیتا ہے آپ کے سسٹم سلو ہوں گیا تو یہ ٹائم زیادہ لیں گا پھر تو میں آپ کو سیمپل یہاں سے آپ کے ایک اور چیز میں سکاتا ہوں پتاتا ہوں کہ آپ کو کیسے کرنا ہے یہاں سے ڈیٹا ویس کا نام کپی کرو اور یہاں پہ پیسٹ کرو ٹیک ہے اور یہاں سے ٹسٹ کنیکشن کرو اگر ٹسٹ کنیکشن سے شروع ہو ٹیک ہے اور نہ یہاں پہ پھر کلک کرو ٹیک ہے یہاں سے آپ کے ایڈوانس میں جانا ہے اوکی نہیں کرنا ہے ٹیک ہے ایڈوانس میں جانا ہے اور اس پاتھ کو کپی کرنا ہے یہاں سے اس کو کپی کرو اوکی کرو اور کرو ٹھیکے اور یہاں سے آپ کو پیسٹ کرنا ہے اسے اب دیکھو یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک ائرر آئے گا یہ ائرر ہمارے پاس کے یہ سٹرنگ پیٹرن ہے ٹھیکے اگر میں یہاں پہ دو سلیش لگای ہو تو یہ ائرر ختم ہو جائے گا اگر میں اسے ختم کرو تو یہاں پہ ائرر مجھے دے ٹھیک ہے یہ کنکشن ٹائپ دیکھو سٹرنگ کے ٹائپز دیکھو وہ آپ کو سمجھ آئے گی یہاں پہ ٹھیک ہے اب میں اسے کرتوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پیٹرن پرینڈ ہو جائے یا پیٹرن اس کو احسان ہو جائے تو یہاں پہ میں اس کے لئے اس کو کہتے ہیں اسے میں یہ اس کروں گا اس پہ بھی انشاءاللہ میں ان چیزوں کو سب کروں گا بس یہاں سے بس آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ یہ جو ایڈ درائٹ ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہ صرف ہمارے لئے کیا کرتا ہے یہاں پہ جو پیٹرن ہے یہ اٹومیٹک یہ بس فیکس کرتا ہے یہ پیٹرن جو ہے نا یہ کنیکشن سٹرنگ کو مطلب جو سٹرنگ ہمارے پاس ہوتے اس کا پیٹرن سیدھا کرتا ہے ہو بہو بس یہ احسان ہوتا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے نا اس پہ یہاں پہ وہ روز ڈپلائی نہیں ہوتی ہے بس ٹھیک ہے اچھا اب میں یہاں پہ چک کروں گا اگر ہمارے پاس کنیکشنز یہاں تو کنیکشن بن گیا ٹھیک ہے اب اگر کنیکشن ڈارٹ سٹیٹ اب اس کا سٹیٹ بھی ہے دیکھیں کہ کس سٹیٹ میں اپن ہے اپن ہے اپن ہے کلوز ہے سلیپ ہے کونسا سٹیٹ ہے ٹھیک ہے اگر یہ ناٹ اکول ٹو کنیکشن سٹیٹ ڈارٹ اوپن ہے اگر یہ کنیکشن سٹیٹ ڈارٹ اوپن نہیں ہے اب یہ اپن کیا چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ مارے پاس انمز ہیں اس کو آپ انمز کہتے ہیں what is the meaning of انمز ٹھیک ہے اچھا میں یہاں پہ میں جاتا ہوں کنیکشن سٹیٹ پہ good to definition اور یہاں پہ آپ چک کر لوگ آپ میں اپن ہے کلوز بھی ملے گا اپن بھی ملے گا کنیکٹنگ بھی ملے گا ایکزیکیٹنگ بھی ملے گا پیچنگ بھی ملے گا اور براک ہنگ غلق بھی ملے گا اس میں کچھ نہیں ہے اپن ہے اس میں کچھ نہیں ہے جس اس نے بس ایک سمرریńst simplریٹ کی ہے سمری جو ہمارے پاس کمنٹس کی جو ٹائپ ہے وہ بس اس کی طرح اتراب پہ کمنٹس کی ہے وہ آپ کو بتایا کہ یہ کنیکشنز کلوز کرتا ہوں یہ connection open کرتا ہے بلا 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 کچھ نہیں ہے اس میں یہاں پہ جو close میں use کرتا ہوں behind the code یہاں پہ zero پہ اس نے condition لگائی ہے جہاں پہ میں open use کرتا ہوں behind the code one access ہوتی ہے اگر میں یہاں پہ لکھ دوں کہ connection state not equal to not equal to one تو one کا کیا مطلب ہے اگر یہاں پہ یہ نہیں تھا تو آپ کو کیا پتا ہوتا چلیے میں یہاں پہ five fix کس کا کیا مطلب ہے آپ کو پتائے نہیں ہے نا تو اگر یہاں پہ میں وہ will define لکھ دوں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ one ہے دیکھو یہاں پہ one شو ہو گیا نا system.teta.consensate.open equal to one مطلب وہ نہیں ٹھیک ہے نا لیکن bitter readability کے لئے bitter programming readability کے لئے best practice کے لئے programming کو مطلب کوئی مطلب دوبارہ read کرے ٹھیک ہے تو وہ اس کو سمجھے کہ یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے نا تو best programming readability کے لئے آپ inums use کریں گے یہ one two three use نہیں کریں گے یہاں پہ جس طرح انہوں نے standard بنائی ہے آپ کو بھی وہی standard follow کرنا ہے ٹھیک ہے تب آپ best programming میں آئیں گے کہ you are the best programmer تو آپ لوگوں کو یہاں پہ programming کی rules کو بھی سیکھنا ہے صرف programming نہیں سیکھنا ہے کہ میرے tutors آپ دیکھ لیں اور کہتے ہیں کہ ہم انہوں سے پروگرامیں سیکھیں نہیں میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ currently this programming practice بھی سیکھیں انشاءاللہ اس میں بھی میں ویڈیو بناوں گا تاکہ ہمارے جتنی بھی مطلب پروگرامر جو جتنی بھی پاکستان کی اور آدھر کنٹریز کی جو ہمارے پاس contact کرتے ہیں ہم سے ٹھیک ہے تاکہ ہم انگلیش میں بھی ان کے لئے بنایا ہے کہ آپ coding کرو تو standard rules کے اندر کرو ٹھیک ہے اس کو violate نہ کرو تاکہ آپ صحیح coding بھی کرو اور صحیح coding بس آپ دو دین ٹائم مطلب آپ کو مشکل ہوگا بات میں آپ کو مزہ دے گا مزہ دے گا ٹھیک ہے اور جب آپ standard code کرو گے تو آپ کو سمجھ بھی آئیے کسی اور کی code ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلب میں تو اپنا code سمجھتا ہو لیکن دوسرا code میں کسی ریٹ کروں گا یہ مسئلہ کیا ہوتے ہیں نہ تو وہ standard rules فالو کرتے ہیں نہ میں standard rules فالو کرتا ہوں اگر میں standard rules فالو کر دوں تو میں نے تو start لے لیا 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 اب میرے پیچھے کوئی باتیں نہیں کریں گے ٹھیک ہے یا کم پختون لوگ یہ بھی مطلب mind کرتے کہ میرے پیچھے کوئی باتیں کرتا ہے ٹھیک ہے اس نوا پہ کیا لاجی کیا اب یہ کیا چیز ہے اب یہ کیا بلا ہے ٹھیک ہے وہ ان چیزوں مطلب forget it ٹھیک ہے وہ کہے کہ ہاں کسی نے code کی ہے ایک پروگرام اور تا جو code کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب میں یہ بڑی اب یہ braces کیا کرتا ہے یہ بھی scoop define کرتا ہے اب یہاں پہ ایک اور بات آگئی using بھی scoop define کرتا ہے اور braces بھی define کرتا ہے یہ ایسی basic بات ہے جو میں بتا رہا ہوں لیکن میں ہمیشہ جو class basic میں بتاتا ہوں پروگرام میں جو بھی software میں چیزیں سے بتاتا ہوں اس کا یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے بعد میں میں یہ بتاتا ہوں بعد میں میں بس لگا رہتا ہوں کوڈ کرتا ہوں بس ختم ہو رہا ہے replication ٹھیک ہے لیکن start میں ایک چیز کی مطلب definition کرتا ہوں کہ braces کا name space پہ کیا مطلب ہے ان سب چیزیں ٹھیک ہے تو اس braces یہ define کرتا ہے کہ start یہاں سے ختم یہاں پہ ہوا ہے اور using کیا کرتا ہے ایک چیز کو import کر کے اس میں access کرتا ہے اس کے through ٹھیک ہے تو اس دونوں میں یہ یہ define کرتا ہے چیز کو import کرتا ہے لیکن جہاں پہ آپ use کرتے ہوں before that must be write the using keyword must be use using keyword ہاں بس ایسا import جہاں میں ہمارے پاس import use ہوتی ہے here using keyword ہوتی ٹھیک ہے تو اگر import using keyword کچھ difference نہیں ہے ان دونوں میں اس کی behavior میں کوئی difference نہیں لیکن آپ کو ایک اور چیز using keyword کے بارے میں بتاؤں گے کہ ہاں اس میں اور features بھی ہیں انشاءاللہ وہ ہم بعد میں بتائیں گے یہ variable کی scope define کرتے لیکن وہ variable کا scope نہیں define کرتے اس لئے سی شارپ ایک dynamic language ہے اور اس میں web بناتے ہیں ہم بناتے ہمارے چینل پہ بھی web بناتے iode بھی کرتے مطلب report اس میں tutorial آنے والے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کردیں گے تو اسی طرح بوجھ سے project report کرتے web کرتے mobile کرتے یار جو چیزیں وہ ہم سی شارپ میں کرتے سی شارپ ایک ایسی language ہے ٹھیک ہے تو یہ scope define کرتے لیکن وہ scope میں ایک چیز کو access کرنے کے لئے use import کرنے کے لئے using keyword اور using keyword اس کا جو specific task ہے وہ کیا کرتے start braces اور end braces between these two braces there is scope of this جو آپ نے use کیا ہے جس طرح f جس طرح f f یا whatever جو بھی loop use کرتے ہو یا method use کرتے ہو تو یہ اس کے لئے scope اس کا scope ہے اس name space کا scope ہے ٹھیک بس equal to it ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ کیا کرنے connection start open کرو اب یہاں پہ کیا ہے وہ open ہے لیکن یہاں method ہے یہ open method ہے کیونکہ اس کے ساتھ parenthesis ہے wide is connection dot open اس کے ساتھ parenthesis ہے نا اس لئے that's called a method اور جس کے ساتھ یہ box بنتا ہے نا یہاں پہ intelligence میں آپ کو show رہے جس طرح یہ box property ٹھیک ہے یہ جو box آتے یہ method ہمارے پاس ہے یہ properties ہیں ٹھیک ہے یہ بہت چیز ہیں ہمارے پاس ہی اس کا مطلب اگر میں یہاں پہ کلک کر دوں یہ method ٹھیک ہے نہیں events ہے سوری ٹھیک ہے اور اگر یہاں پہ میں کلک کر دوں یہ method ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اگر اس پہ میں کلک کر دیں ہمارے پاس properties ہیں یہ وہ method ہے جس کے ساتھ connect ہوں گے اب اس connect کرنے کے لیے ہمیں اور چار ایسے action چاہئے ایسے method کو insert کے لئے بناتا ہوں public اس لئے تاکہ اس کو میں exist کروں اس class کے boundary کے واہر اور static اس لئے بناتا ہوں تک کہ یہ اور اس میں صرف ڈانٹ سے exist کروں وہ بتاؤں گا میں اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں boolean کرتا ہوں اگر اس بناتا insert کر دیں کس نے مجھ فاغ دیا تو مطلب اس میں کوئی مواصلہ ہے تو please try again ہوتا ہے نا IT فیر لے کھوٹ بھی possible ہو چاہتا IT ہے میں insert کرتا ہوں اور اس کو میں ایک query pass کرتا ہوں اب query کیا چیز ہے what is the means of query نہیں what is بھی سی بھی 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 پڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں query پس کروں گا تاکہ bitter read ہو جائے نام ویسا دو جیسا اس کا کام ہو ٹھیک ہے نا آشہ اب یہ query ہے query ہم question کرتے اس کو query کہتے ہیں database question کرتے نا query پس کرتے it's like a question it's like ہم جسے بھی question کرتے ایک request کرتے نا اس کو request in the form of query میں جائے گا ٹھیک ہے نا اچھا میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں connection is command بنات ہو کیونکہ اس پاتھ میں ایک command بھیجوں گا جس طرح آرمی ہو تھی اس کے commander ہوتا تو command دیتا وہ اس پہ عمل کرتے پھر command کا response لیتا ہے اس طرح میں command بنا ہو گا کیونکہ سرور کوئی command دے گا ایک commander کی طرح اس کا cmd object بناتا ہوں جس کو میں اسی طرح سے object بنا ہوگا جس کا object بنا ہوگا وہ ہمارے پاس instance اور جس کا object نہیں بنا جس کلاس کسی ساتھ direct access کریں اب یہ مجھ سے cmd text مانتے اس cmd text کیا ایک query command text نہیں اس میں نے command لکھ آیا اور connection جو ہے connection open method میں already connection کو return کیا ہے اس کو پاس کروں یہاں پہ دیکھو نا کام کے ساتھ ایک ہم سے command text لیتا ہے مجھ سے connection لیتا ہے between these two parentheses آپ کو نظر آ رہے ٹھیک ہے اس کو کہتا ہے string یہ مطلب three of five اور پھر command اور پھر parenthesis پر 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 مجھ کو کیا لکھ ہو ہے string command text cmd text اور دوسر ہم پاس connection connection مطلب یہاں پہ اس پار پہ ہمیں connection پاس کرنا ہے ایک command پاس کرنا ہے ٹھیک ہے نا مطلب یہ ہم نے ایک بندہ بھیجا وہاں پہ جس کو ہم نے یہ راستہ دیا اور یہ کام دیا ٹھیک ہے نا اور اس کو کام یہ کہ ہمیں confirmation بھی بھیجو تو یہ ہمیں confirmation بھی بھیجے گا ٹھیک ہے نا جتنے ریکارڈ انزرٹ کیے وہاں پہ اس کا number counting وہ return کرے گا cmd execute non query cmd execute non query execute non query جتنے ریکارڈ یہ وہاں insert کرے گے اتنے number of numbers مجھے اس کو count کرے گا میں نے ایک ریکارڈ insert کے two three four five ٹھیک ہے جس طرح جب ہم انزر کرتے کہ نہیں سکیمل میں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ message show ہاتا ہے کہ میں two two rows affected three rows affected here message میں ٹھیک ہے میں یہاں سے آپ کو example لے دوں چلو یہاں پہ یہ دیکھو یہاں پہ zero row affected جس طرح میں one row affected three row affected four row insert ہو یا delete ہو جائے وہاں پہ ہمیں message دیتا ہے وہ counting جتنا counting آتے یہ counting مجھے یہاں پہ return کر دیکھو اس میں سوکھ کر گئے جو کام یہاں execute button کرتے وہاں پہ ہمارے پاس class ہے جس کے اطرح cmd دیتا کر جو بھی کرتے کر لو اس میں اور بھی بہت سے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو یہ جو آپ کے سامنے یہ box آتے اس کو کہتے intelligence یہ آپ کو suggest دیتا ہے یہ چیز ہے کون سا use کر تو یہ box is called intelligence اب یہاں سے میں اگر میں پاس number of record greater than zero ہو گیا یہاں سے میں return کر دوں گا true کہ یہاں پہ اس نے return true کہ یہاں پہ اس نے insertion کی اگر نہیں کیا تو یہاں سے return false اچھا میں یہاں پہ اس کو بند کرو try catch میں اگر کوئی exception آگیا تو یہاں سے وہ اس کو ایک message دے گا try catch ہمیشہ exception handling کے لئے use کرتے exception handling topic بہت بڑھا ٹھیک ہے لیکن exception ایسا چیز ہے کہ پروگرام پروگرام ایک سافٹور کی productivity کو جس طرح ایک sun hero سے zero ہو سکتا ہے نا جس طرح application بھی hero سے zero ہو سکتا ہے exceptions کی وجہ سے ٹھیک ہے نا جس پروگرام ability market میں zero ہو جاتا ہے اگر ایک exception exception جتنا بھی چاہے آئے لیکن user کو نہیں دکھانا کیونکہ exception ہر application میں ہوتا ہے لیکن اس کے handling کے لئے جو چیز ہم use کرتے that it's got try catch کیونکہ ہم ایک unexpected چیز کو catch کرتا ہے دو تین ازار line سے ہم جس جگہ پہ بھی ارائے وہ catch کر کے exception میں اس کو catch اگر کرتا ہے لیکن اگر message دینا تو وہ کہ ماشاء اللہ بہت really fine message ہے کام ہوئی کرتے ہیں بہائن the code کام ہوئی ہے لیکن message flow ہونے میں standard طریقوں کو use کرنا ہے ٹھیک کیا سمجھ چاہتے ہوتی اچھا میں return کرتا ہوں false اگر 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 گیا تو false return کرتا تو یہ ہم نے catch کر دیا اب یہ کیا کرے گا insert کرے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ true false return کرے گا اب میں یہاں پہ اور method بناتا جو میرے لئے delete کرے گا تو insert update delete method سب کام کریں گے لیکن یہ ہمارے beginners کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ delete لکھ دو code change نہیں کرنا ہے بس ٹھیک ہے یہاں سے copy لے لوں اور یہاں پہ update بھی کر دو code change نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ code تین کام کرتے ایک ساتھ لیکن الگ الگ میں لکھتا ہوں یہ اچھا طریقہ نہیں لیکن یہ جو سٹورنٹ نہیں اس کا یہ begin آ رہی بگن سٹورنٹ ہے ہمیشہ جو بھی یوٹیوب فالو کرتا ہے جو سیکھتا ہے تو وہ ایسے چیزوں کو سیکھتا ہے کہ مجھے ایک پورا پروجیٹ مل جائے جس میں مجھے فل گائیڈ مل جائے ٹھیک ہے تاکہ میں سیکھ لیو تو اس میں اس کی آسانی کے لیے میں نے تین میتوڈ بھائی ہے لیکن یہ بھی لکھ سکتا تھا create update and delete لیکن یہ مشکل ہو جاتا پھر ان کے لئے ٹھیک ہے تو میں نے اس لئے یہ پھر لکھ دیا insert insert alق delete alق اور update ہمیشہ جب بھی آپ delete لکھتے ہو تو اس کو below the update لکھ ٹھیک ہے کیونکہ یہ sequence میں آتا ہے insert پھر update اور delete اگر ایک چیز آپ نے غلط انٹر کر دیا تو currently first اس کو update کریں کہ update نہیں ہو سکتے تو delete کر دی پھر اور کوئی راستہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ retrieve کرنے کے لئے method بناتا ہوں public static data table اب میں data table میں data retrieve کرنے یہ data table کیا چیز ہے اس طرح ایک table ہے اس میں روز and column ہوتے ہیں کوئی ڈیفرنٹ نہیں اس میں ایک چیز کنفیوز کی کوئی ضرور نہیں کنفیوز نہ کرو خود کو بس یہ چیز ہے احضا سمجھو ہی اس کی حمال کار data table یہ پہ use کی آواز بات میں آپ کو سمجھاؤ ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اس دونوں میں کیا فرق ہے ان بعد میں سمجھاؤ گا یہ ہی use ہو گا جیس ایک container ہے database data لیتا اس میں ڈالتا ہوں اچھا اب میں یہ retrieve کے لئے جس کے لئے میں نے public static out data table لیتا بات base code data table لیتا بنا دوں گے اب ہم retrieve کے لئے بناتے ہیں تو ہم edit table مطلب retrieve کھنا چاہیے اس میں ڈالتا یہاں پہ آپ select بھی use کرتے ہو لیکن crowd operation جو ہم ہم retrieve کیا تو چلو retrieve بھی آپ پہ لگ دوں یہاں سے string out query لگ اب یہاں پہ کیا کرو یہاں سے schema data adapter کرو اور data adapter اور یہاں schema data adapter اب schema data adapter کے کمان ٹیک اب یہاں پہ یہی کیا میں بتاتا ہے کہ وہ string مجھے send کرو جس میں آپ کوئی چیز retrieve کرنا چاہتے اس لئے یہاں پہ کیا لکھا ہے select command text یہاں پہ query pass کر ٹھیک ہے اب یہاں پہ میرے پاس یہ connection string تو اس connection open return کر دیں ٹھیک اس کے لئے میں ایک الگ method بنائی اب میں اس کو enter کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک data table بناتا ھو data table dt is equal to new data table اب یہاں پہ دیکھو ٹھیک ہے اب یہ namespace آپ import کر رہی یہاں سے بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور ایسا بھی کر سکتے دیکھو using system dot data ٹھیک ہے یہاں سے یہ بھی کر سکتے تو یہ دیکھو ٹھیک ہے اچھا اب جو data retrieve ہو جائے وہ fill کریں data adapter میں کیا فیل کرو میں نے لے کیا وہ data آپ اس data table میں ڈالیں وہ rose and column اس میں paste کرو وہاں سے کافی کرو جو آپ کو return میں ملے وہ چیزیں اٹھا کے اس table میں ڈالو اور مجھے وہ return میں کیا کر دوں گا اگر اس میں یہ return کارس پھل میں کیوں بار 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 اس کو select کرو right کرو اس کو اور یہاں پہ try catch اور double tap کرو ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کو ختم کرو اور یہاں سے اگر یہاں پہ کچھ مطلب ہے نہیں اس میں تو return null کرو دوں اب یہاں پہ میں کوئی ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں اگر یہ جو data اگر f dt dot rose dot count اس میں بھی rose ہے ٹھیک ہے جس طرح اس میں count کرو rose dot count اگر یہ equal to zero ہے تو return null ہمیں null ملے ہے کچھ نہیں ہے مصلا data نہیں ہمار اگر ہے تو یہ اس کو return کر دیں else میں اس کو return کر دیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ تا آج کا ہمارا کلاس جس میں ہم نے data base ex بنا دیا ٹھیک ہے انشاءاللہ coming کلاس میں ہم include operations کو use کریں گے اپنے کس table کے لئے میں پہلے آپ کو مطلب study کرنا تو study کرو employees table کے لئے اس کا user کیا چاہئے اس کا e کیا اس کا o کیا ڈ کے سب چیز انشاءاللہ پہلے ہم user type کریں گے پہلے اس کے بعد employee پہ کام